بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیڈنٹس آئیم محمد فواد ملک اور آج کا ہمارا آرٹیکل ہے ریزوننس تو آئیے دیکھتے ہیں سیڈنٹس یہ آرٹیکل پریویس آرٹیکل فری اینڈ فورس اسیلیشن سے ریلیٹ کرتا ہے پریویس آرٹیکل میں ہم نے ڈسکرائب کیا تھا کہ ایک آسیلیٹنگ سسٹم کے اوپر ایکسٹرنل فورس نہ لگ رہی ہو تو اس کو ہم فری اوسیلیشن کا نام دیتے ہیں اور اگر سسٹم کے اوپر ایکسٹرنل فورس لگ رہی ہو تو ہم اسے فورس اوسیلیشن کا نام دیتے ہیں تو سیڈنٹس یہ ریزوننس جو ہے یہ ان دہ پریزنس آف ایکسٹرنل فورس پر فورم کی جاتی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ یہ فورس اوسیلیشن کی ٹائپ ہے ٹھیک ہے تو پوائنٹ نمبر ون آجے گا ٹائپ آف فورس اوسیلیشن اپسٹرنٹس اس میں جو ہم ایکسٹرنلی فورس یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک سپیسیفیک ٹائم انٹرول کے بہت سسٹم پر اپلائی کی جاتی ہے تو اس کے لئے ہم لکھ سکتے ہیں پریارڈک فورس is اپلائیڈ آن سسٹم اب جب بھی سسٹم کے اوپر پریارڈک فورس لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایمپلیٹوڈ آف وائیبریشن انکریز کرتا ہے اور جب ایمپلیٹوڈ آف وائیبریشن کی ویلو انکریز کرتی ہے تو ہم یہ پتا ہے کہ سسٹم کی انرجی انکریز کرتی ہے ہے تو اس کے پوائنٹس بن جائیں گے جوارڈ این ایمپلیٹوڈ او آپ 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 ّ energy is absorbed by system اور اس کو ہم describe کر سکتے ہیں e is equal to 1 over 2 k x not square جہاں پہ سپرینٹس ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ x not amplitude کو represent کر رہے اب جیسے ہی amplitude کی value increase کرتی جائے گی تو corresponding energy کی value بھی increase کرے گی اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں e is directly proportional to x not square آئے سٹورینٹس اب ہم ایک example کو study کرتے ہیں جس میں آپ نے یہ چاروں points جو ہے ان کو ذہن میں رکھنا ہے سٹورینٹس یہ ہمارے پاس ایک simple pendulum ہے جو کہ initially rest position میں ہے ہم اس کے اوپر external force apply کرتے ہیں اور اس کو اس کی extreme position کے اوپر لے جاتے ہیں ٹھیک ہے extreme position کے اوپر جانے کے بعد جیسے ہی ہم system کو release کریں گے تو یہ oscillate کرنا شروع کر دیتا ہے آپ نے جیسے ہی pendulum اپنی ایک vibration complete کرتا ہے آپ نے اس کے اوپر دوبارہ سے external force لگا دینی ہے ٹھیک ہے پھر جب یہ اپنی دوسری vibration complete کرے گا پھر آپ اس کے اوپر force apply کر دیں گے اب ایک vibration کے complete ہونے کے لیے جو time لگتا ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں time period کا نام دیتے ہیں اب students اگر force کو آپ time period interval گزرنے کے بعد apply کرتے ہیں تو یہ ایک periodic force بن جاتی ہے جس طرح سے ہم نے describe کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو point number one clear ہو جاتا ہے کہ system کے اوپر ایک force لگ رہی ہے تو یہ force oscillation بن جائے گی لگنے والی force ایک specific time intervals کے بعد apply کی جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ periodic force بن جائے گی اور students اس کے بعد دیکھیں کہ جیسے آپ بار بار force اس کے اوپر apply کرتے ہیں time period interval گزرنے کے بعد تو amplitude of vibration continuously increase کرتا جا رہا ہے تو یہاں سے اس کا third point بھی clear ہو جاتا ہے اور amplitude increase ہونے کی وجہ سے system کی energy بھی increase ہوتی ہے تو یہ بات ہمیں یہاں سے clear ہو جاتی ہے students ہم resonance کو پھر اس طرح سے describe کر سکتے ہیں کہ resonance ایک ایسا phenomenon ہے جس میں amplitude of vibration increase کرتا ہے کب increase کرتا ہے system کی number of vibrations system پہ لگنے والی external force کی number of application کے equal آ جائے اس کو students ہم ذرا mathematically describe کرتے ہیں ہم نے یہ بات کی ہے کہ system کی number of vibrations کتنی دیر میں پر سیکنڈ ایک سیکنڈ کے اندر یہ equal آ جائیں number of of application of external force on system پر سیکنڈ جب یہ دونوں values آپس میں equal آئیں گی system کا amplitude increase کرے گا اور ہم کہتے ہیں کہ resonance کا phenomenon پر فارم کیا جاتا ہے اب students ہمیں یہ بات پتا ہے کہ number of vibrations پر سیکنڈ کو فریکوینسی کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو system کی number of vibrations کی بات کی جاری ہے تو اس کو ہم نام دیں گے natural frequency of system equal آ جائے گی number of application of the external force on system per second اس بات کو ہم نام دیں گے frequency of applied force ٹھیک ہے سوڈنٹس تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے آئیے اب ہم properly resonance کی definition لکھتے ہیں تو definition اس کی بنجھے گی لائیڈ لائیڈ فورس ایکوال آجے سسٹم کی کسی ایک نیچرل frequency کے اب کسی ایک نیچرل frequency سے مراد یہ ہے کہ آپ multiple frequencies جو ہے وہ لے لیں 1 ٹائم ہو 2 ٹائم ہو 3 ٹائم ہو تو اس کے کسی value کے equal آجے تو اس situation میں resonance perform ہوتی ہے ٹھیک ہے اب سٹرنٹس اس کو ہم ایک اور example سے describe کرتے ہیں سٹرنٹس یہ ہمارے پاس ایک rod AB ہے جس کو ہم نے rigid support کے ساتھ suspend کیا ہوا ہے with the help of کی length same ہے time period same ہے frequency same ہے b اور b identical pendulums ہیں اور c اور c pendulum identical ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس میں c pendulum کو اس کی mean position سے sideways displace کرتے ہیں تو student c pendulum oscillate کرنا شروع کردے گا اور اس کی oscillation کی وجہ سے disturbance rod AB shift ہونا شروع ہو جائے گی اب through the rod AB disturbance باقی کے تمام pendulums A A prime B B prime اور c pendulum میں shift ہو گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف وہ pendulum جس کی frequency time period اور length c pendulum جیسا تھا وہ larger amplitude سے vibrate کرنا شروع کردے گا اور وہ کون سا pendulum ہے وہ c pendulum ہے جب que A A prime pendulum B اور B prime pendulum جن کی length اور اسی طرح time period اور frequency c pendulum سے different ہے وہ just disturbance کو show کریں گے تو اس وجہ سے ہمارے اس case میں c pendulum behave کرتا ہے external force کی طرح اور c prime pendulum ہمارا system کی طرح behave کر رہا تو جیسے deriving force یعنی c pendulum اس کی frequency کس pendulum سے match کرتی ہے c pendulum سے match کرتی ہے تو یہ دونوں pendulums جو ہے وہ increasing amplitude سے vibrate کرنا شروع کر دیں گے جبکہ باقی کے تمام pendulums جو ہے وہ simply disturbance show کریں گے ان کا amplitude کبھی کم ہو گا اور کبھی وہ rest position میں آ جائیں گے ٹھیک دیکھتے ہیں advantages and disadvantages of resonance کی طرف پہلے ہم اس میں describe کریں گے advantages of resonance کو آئیے دیکھتے ہیں advantages of resonance students اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے tuning off radio station students یہ basically electrical resonance کی example ہے آئیے اس کو پہلے سمجھتے ہیں students radio transistor تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جس کے اوپر ہم different programs کو سنتے ہیں اب اگر آپ نے کوئی ایک خاص program suppose کر لے ہم FM کی بات کرتے ہیں جس کے different channels ہوتے ہیں FM 100 FM 101 FM 103 تو پہلے ہم اس کو describe کرتے ہیں کہ ان ناموں سے کیا مطلب بنتا ہے جب ہم FM 100 کی بات کرتے ہیں تو اس میں 100 basically اس signal کی frequency کو describe کر رہا ہوتا ہے FM 100 mega hertz frequency اسی طریقے سے 101 signal جو ہے اس کی value ہوتی ہے 101 mega hertz اسی طریقے سے باقی تمام channels کی بات کرتے ہیں اب سپورنٹس atmosphere میں یہ تمام signal بیق وقت exist کرتے ہیں اب suppose کر لیں کہ یہ تمام signals radio transistor کے aerial کے ساتھ ایک ہی وقت میں impinge کر رہے ہیں لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم ایک وقت میں FM 101 کو سن سکیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ transistor radio کے اندر جو electrical circuit ہے اس کی frequency کو 101 mega hertz کے equal کرنا پڑے گا اب transistor کی frequency کو change کرنے کے لیے transistor radio کے اوپر ایک knob لگی ہوتی ہے جس کو ہم rotate کرتے ہیں اور rotate کرنے کی وجہ سے جیسے ہی اس کی frequency 101 mega hertz کے equal آتی ہے تو 101 mega hertz کا signal جو کے atmosphere میں exist کرتا ہے وہ resonance perform کرے گا اور resonance کی وجہ سے سسٹم میں energy absorb ہونا شروع ہو جائے گی اور ہم particularly وہ ہی ایک station سن سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ نے 103 mega hertz کے program کو سن نا ہے تو ہم radio transistor کی knob کو rotate کریں گے اور اس کی internal frequency کو 103 mega hertz کے equal لے آئیں گے جیسے 103 mega hertz کے equal frequency بنے گی تو signal جو atmosphere میں ہوتا ہے وہ absorb ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے corresponding program ہوتا ہے اس next example ہے that is heating of food in microwave oven students یہ example ہے Electro Magnetic Resonance کی اس میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ oven کو microwave oven کیوں کہا جاتا ہے students آپ لوگوں کا یہ بات پتا ہے کہ جب بھی آپ کھانے کو گرم کرتے ہیں oven کے اندر تو اس میں radiation پاس کی جاتی ہیں اور ریڈییشن microwaves ہوتی ہیں اس وجہ سے ہم اس کو microwave کا نام دیتے ہیں اب اس میں دوسرا سوال یہ produce ہوتا ہے کہ microwaves ہی کیوں use کی جاتی ہیں microwaves کی frequency اور wavelength اس نے ہمیں describe کی ہوئی ہے wavelength of microwave that is equal to 12 centimeter اور corresponding frequency کی value 2450 mega hertz ہوتی ہے اب اس particular wavelength اور particular frequency ہی ہم نے کیوں use کی ہیں کہ water اور fats کے molecules کی vibrational frequency 2450 mega hertz کے equal ہوتی ہے اب جب بھی ہم نے کوئی کھانے کی چیز گرم کرنی ہوتی ہے ہم اس کو oven میں place کر کے on کرتے ہیں تو oven میں ایک portion ہوتا ہے جس کو کرنا شروع کر دیتا ہے اب یہ radiation کھانے کی چیز کے اندر سے گزرتی ہیں اور جہاں پہ اس کو water اور fats کے molecules ملتے ہیں ان سے strike کر کے resonance perform کروانا شروع کر دیتی ہیں اور جیسے ہی strength resonance کا phenomenon اکر ہوتا ہے system کے اندر energy absorb ہوتی جاتی ہے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ جس جگہ پہ energy absorb ہو وہاں پہ heat produce ہوتی ہے اور جو بھی کھانے کی چیز ہم نے oven میں رکھی ہوئی ہے وہ اسی طریقے سے گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے اب strength resonance کے advantages کے ساتھ ساتھ کچھ disadvantages بھی ہیں تو آئیے اس کے disadvantages دیکھتے ہیں disadvantages of resonance اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے big span bridge and marching soldiers students یہ example ہے mechanical resonance کی سیڈنٹس اس example کو سمجھ نے کے لئے ہم پہلے یہ بات پہ غور کرتے ہیں کہ ہم زمین پر کس طرح سے چلتے ہیں سیڈنٹس آپ لوگوں نے third law of motion میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ جب بھی ہم چلتے ہیں تو ہم زمین پہ نیچے اور پیچھے کی طرف فورس لگاتے ہیں جب کہ زمین ہم پہ اوپر اور آگی کی طرف فورس لگاتی ہے جس کی وجہ سے ہم move کرتے ہیں اب اس سارے سیناریو میں آپ نے صرف ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ چلتے ہوئے ہم زمین پر فورس لگاتے ہیں اب سیڈنٹس اسی بات کو ہم اپلائے کرتے ہیں اپنی اگزیمپل کے اوپر اب فرض کر لیں کہ ہم move کر رہے ہیں on a bridge جس کا span بہت زیادہ length ہے ٹھیک ہے اب جب آپ bridge کے اوپر move کریں گے تو آپ کے ہر ایک step کے ساتھ آپ bridge کے اوپر ایک force لگا رہے ہیں اب ہمارے steps جب regular ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لگنے والی force periodic بنجے گی اور جب آپ کسی system کے اوپر جو oscillate کر سکتا ہے اس کے اوپر periodic force apply کرتے ہیں تو amplitude of vibration increase کرتا ہے اسی طریقے سے strengths یہاں پہ ہمارے پاس جو example ہم نے describe کرنی ہے that is big span bridge and the marching soldiers اب فرض کر لیں اسی example میں جو ہم describe کر رہے ہیں اس میں آپ ایک person کی جگہ پہ number of soldiers کو consider کر لیں جو کہ march کرتے ہوئے ایک bridge سے گزر رہے ہیں اب آپ کو students یہ پتا ہے کہ march کرتے ہوئے تمام soldiers جو ہوتے ہیں وہ اپنا ایک step ایک ہی وقت میں آگے رکھتے ہیں اور equal time interval کے بعد اپنا دوسرا step جو ہے وہ آگے رکھتے ہے جس کی وجہ سے ایک resultant product force generate ہوتی ہے اور resultant product force کی value number of soldiers زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے اب اگر آپ کا خطرہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی soldiers bridge سے پاس کرتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ مارچ نہ کریں یا بک میں اس کو describe کیا ہوا ہے کہ breaking their steps breaking their steps کا مطلب یہ ہے کہ آپ مارچ نہیں کرنا جس طرح آپ randomly move کرتے ہیں اس طرح سے آپ ایک force generate نہیں ہوتی تو amplitude کی value increase نہیں کرتی اب ہم چلتے ہیں side information کی طرف جو کہ اس نے describe کی ہوئی ہے collapse of Tacoma bridge ٹھیک friends اب اس کے لئے آپ یہ footage دیکھ یہ ٹوکوما bridge ہے جو اس وقت دکھایا گیا ہے جب آندھی بہت زیادہ تیز چل رہی تھی اب ہمیں یہ بات پتا ہے کہ جب ہوا بہت زیادہ تیز چلتی ہے تو اس situation میں ہوا objects کے اوپر force لگانا شروع کر دیتی ہے تو اس وقت ہوا کی وجہ سے ٹوکوما bridge کے اوپر ایک product force ایکٹ کرنا شروع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے amplitude of vibration of the bridge بہت زیادہ increase ہو گیا تھا اور فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں وائلنٹ vibration کی وجہ سے bridge collapse کر گیا ٹھیک تو جس طرح resonance کے advantages ہیں اس طرح سے resonance کے بہت زیادہ disadvantages بھی ہیں اب اسی طرح کا ایک اور disadvantage ہم describe کرتے جو کے book side information میں describe کیا ہوا ہے اس کو اس نے لکھا ہوا ہے resonance in rotor of helicopter جی سٹیڈنٹس تو helicopter تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس میں جو اس کے اوپر والی بڑی پنگھڑیاں ہوتی ہیں اس کو کیا نام دیتے ہیں rotor کا نام دیتے ہیں اب سٹیڈنٹس جب بھی اس طرح کے vehicles بنائی جاتی ہیں اس میں اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا کی frequency same ہو جائے گی تو frequency same ہونے کی واجہ سے resonance produce ہو جاتی ہے ہم نے سسٹم میں resonance کو produce نہیں ہونے دینا تو اس لئے تمام objects یا equipments کی frequency کو different رکھا جاتا ہے اب آئیے سٹیڈنٹس اس کی ایک footage دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک helicopter ہے جس میں دو rotors لگے ہوئے ہیں اب سٹیڈنٹس اس میں ہم نے یہ procedure observe کرنا ہے کہ اگر دونوں rotor کی frequency same کر دی جائے تو کس طرح سے effects پڑتے ہیں تو دیکھیں یہ start ہو کے speed gain کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ جیسے ہی ان کی frequency آپس میں match کرتی ہے تو rotor جو ہے وہ کیا ہونا شروع کرتا ہے oscillate کرنا شروع کرتا ہے اور finally rotor جو ہے وہ break ہو جاتا ہے اب آپ اس کی side view بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اس میں disturbance create ہوتی ہے تو سٹیڈنٹس یہ ہے آج کا ہمارا lecture امید کی جاتی ہے کہ آپ کو سب کچھ سمجھ آگیا ہوگا اجازت چاہتے ہیں